موسیقی آپ کو کوئی نہ کوئی بینفیٹ ہوگا آپ چاہے وہ امتحانات کے مطلق ہو چاہے وہ سکولرشپ کے مطلق ہو تاکہ آپ سٹوڈنٹس اس سے کوئی بینفیٹ گین کرسکیں اور اپنی پڑھائی کا اور اپنے آپ کو بہتر سمت میں روا رکھ سکیں تو آج کی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چروہ امتحانات ہے چونکہ ہوتے ہیں ڈیفرن یونیورسٹریز میں کالجز میں تو امتحانات کا ایک پیٹرن ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس میں مازوکات تبدیلی آتی رہتی ہے تو آج کی اس بنیادی طور پر اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ جیسی یونیورسٹری کے متعلق ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹری نے اپنی امتحانی نظام میں اہم تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا ہے تبدیلی سمیسٹر سسٹم امتحانات میں لائے جائے گی جیسی یونیورسٹری انتظامیہ نے سمیسٹر سسٹم امتحانات کے پچاس فیصد نمبروں کا اختیار متعلقہ ٹیچر کی جو کے پاس پہلے ہوتا تھا وہ واپس لینے کا فیصلہ کر لے پچاس فیصد نمبروں کا اختیار ایکسٹرنل ٹیچر کو دیا جائے انتظامیہ نے فیصلہ اس آدھا کی جانب سے طلبہ سے موت اسبانہ نرویئے کی شکایت کے وجہ سے کہ یہ فیصلی کی اعتمی منظوری اکاڈیمی کانسل سے لی جائے گی نئی پلیسی کا اطلاع اگلے سمیسٹر سے لگوھنے کا امکان ہے یعنی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کے ٹیچر کے پاس جو پچاس فیصد نمبروں کا پہلے حق ہوتا تھا کیونکہ پچاس فیصد آپ کو جو ٹیچر جس سبجیکٹ کے بارے بھی پڑھاتا تھا وہ نمبر ان کے پاس ہوتے تھے پچاس فیصد آپ کا پیپر ہوتا تھا تو اس حوالے سے جی سی یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ اطلاع اس کا ہوگا مکمل طور پر ڈسکیشن کے بعد نئے سمیسٹر سے یعنی اگلے سمیسٹر سے اس کا امکان ہے کہ یہ اطلاع ہو جائے گا اور جو آپ کے ٹیچر کے پچاس پچاس فیصد نمبر دینے کا حق تھا وہ واپس لے لیا جائے گا اور آپ کے جو نمبر ہوں گے وہ پھر نئی پولیسی کے تحت آپ کو ملیا کریں گے تو یہ بنیادی طور پر جو امتحانی سسٹم میں تبدیلی ہوئی ہے جو طلبہ جنہوں نے جسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کرنی ہے ان کے اگلے سمیسٹر سے امکانات ہیں کہ ان کا جو پیپر پیٹرن یعنی پیپر امتحانات کنڈکٹ کرنے کا طریقہ ہوگا وہ پچاس فیصد جو ان کے ٹیچر کے پاس سبجیکٹ کے لحاظ سے نمبر ہوتے تھے وہ واپس ان سے حق لے لیا جائے گا اور ایکسٹرنل ٹیچرز کو وہ حق دیا جائے گا پچاس فیصد نمبر کا بھی یعنی یہ یعنی طور پر یہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ جی سی یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی امتحانات ہیں وہ ضرور ہوں گے بورڈ کے امتحانات ضرور ہوں گے البتہ کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر جو امتحانات اس دوران ہونے تھے وہ ملتبی ہوئے ڈلے ہوئے تخیر کا شکار ہوئے لیکن جو بورڈ کے امتحانات ہیں نمی دسمی اور گیاروی باروی بارد طلبہ کے وہ گیارہ چار میں سے شروع ہو جائیں گے اور اسی طرح پہلے دسمی کے پھر نمی جماعت کے پھر باروی کے پھر گیاروی کے اس طرح امتحانات آپ کے ضرور ہوں گے جی سی یونیورسٹی نے جو امتحانات ہونے تھے وہ آن لائن لینے کا چند دن پہلے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اس بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موجودہ طور پر جی سی یونیورسٹی نے اس دوران جو امتحانات لینے تھے وہ چونکہ امتحانات کا ٹائم تھا تو کرونا کی بیاد سے ایک بار بھی تعلیمی داروں کو مزید بند کیا گیا تھا تو آپ کے جو امتحانات ہیں وہ کنڈکٹ ضرور ہوں گے تو امتحانات جی سی یونیورسٹی نے آن لائن کنڈکٹ لینے کا فیصلہ کیا بقائر نے بھی جو جو فیصلہ کیا اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں بورڈ کے امتحانات وہ فیزیکل پیٹرن کے مطابق جو اس سے پہلے امتحانات کا طریقہ ہوتا تھا اس لحاظ سے ضرور ہوں گے اس بار امتحانات کسی بھی صورت میں تاکیر کا شکار نہیں ہوں گے جو بھی چھوٹی ہیں آپ کی وہ صبحی وزیرتلیم ڈکٹر مراد راس نے یہ کہا کل میں پرسو بتایا آپ کو کہ جو آپ کے امتحانات کے حوالے سے آپ کے جو تعلیمی ادارے بند ہیں وہ گیارہ پرن کے بعد کوشش ہوگی کہ ان کو کھول دیا جائیں لیکن آپ کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے سکولوں کو آپ کے تعلیمی دائرہ کو کھولنے کے حوالے سے جو بھی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی رہے گی جو بھی کوئی پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ تاکہ ضرور پہنچاتے رہیں گے آپ اپنے امتحانات اپنی پڑھائی کو سنجیدہ لیں اپنے پڑھائی کو بہترین انداز سے جاری رکھیں اپنا ٹائم بالکل بھی زائع نہ کریں چونکہ امتحانات جو بورڈ کے ہیں وہ ہر صورت ہوں گے البتہ دوسرے جو امتحانات آپ کے ہیں جو سکول لیول کے ہیں یا آٹھوی جماعت تک کے طلبہ کے ان میں کچھ کمی بہشی ہو سکتی ہے لیکن بورڈ کے امتحانات نوی دسوی گیرمی بارمی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ والوں کے ہر صورت میں ہو گئے آپ اپنے امتحانات کی تیاری برپور دہ سے جاری رکھیں بالکل بھی غیر سنجیدہ نہ ہوں اپنے امتحانات کو سیریس لیں تیاری جاری رکھیں اور اپنی پڑھائی پر فوکس رہے آپ کی امتحانات کے مطلق آپ کی پڑھائی کے مطلق آپ کے پیپرز کے مطلق جو بھی کوئی لیٹر ساپڑی رہتی رہ گی وہ محافظہ پہنچاتے رہیں گے اس کے لیے آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ فیلالوں میں دیجئے اجازت الحافظ